بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفکت آپ کی خدمت میں ایک بڑی خبر لے کے آذر ہوں اور تہل کا خیز نیوز اس لیے کہ بہت کچھ ہونا باقی ہے اور بہت کچھ اگلے ہفتے ہوگا ہمارے دوستہ نورلہ صاحب ان کی تو خبر ہے کہ عمران خان صاحب عید جیل میں گزاریں گے یہ ان کو لگتا ہے یہ ان کی خبر ہے جو بھی ہے کل انہوں نے بیٹھک میں اس کا اظہار کیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں نا عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو ایک عشق کا امتحان جو نو مہی کے حوالے سے ہے وہ جو پاکستان کی فوج کو درپیش تھا پاکستان کی فوج نے دو کام کی ہے ایک وہ جن کو قرار واقعی شاباش دینی چاہیے تھی نو مہی کے حوالے سے وہ قرار واقعی شاباش دے دی گئی ہے اور وہ جن کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی وہ سزا کوٹ مارشل کے بعد دے دی گئی ہے اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے اور وہ سزا کیا ہے یہ مختلف سزائیں ہیں اور اور جرم اور جرم کہنا چاہیے غفلت کہنا چاہیے یا آپ کس مطلب میں اس کو کیا کہوں گے سمجھ میں نہیں آری بات یا یوں کہہ لیں کہ جس کا جتنا جرم تھا جس سے جتنی غلطی سرزد ہوئی اس حساب سے اس کو سزا دے دی گئی مثال کے طور کے اوپر کہ اس وقت ایک ٹاپ کلاس افسر میں نام اس لیے نہیں لے رہا چاہ رہا کہ کیونکہ سر کی فیدہ کی فیدہ کیونکہ یہ وہ والا دھاری تلوار ہوتی ہے جو جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ چلنا ہوتا ہے یا وہ مطلب میں اس کو کس طرح سمجھا ہوں یہ جو صافی ہوتے ہیں نا کچھ انفرمیشنز ان کی اس طرح کی ہوتی ہیں وہ دے بھی نہیں سکتے وہ پاس رکھ بھی نہیں سکتے پاس رکھتے ہیں تو وہ اندر سے ہچکولے کچھوکے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اندر سے جو طبیعت ہوتی ہے وہ دیتی ہے زمیر جو ہے وہ چھپیاں دیتا ہے بندے کو کہ اے قادی جنرلزم ہے یہ ہے وہ ہے اچھا اگر دے دیں تو صرف انزائیٹی پھر ٹینشن پھر کوئی مطلب پھر 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 بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا نام جو ہے وہ آپ یعنی میں صرف یہ کہوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی چھوٹے لیول کا افسر نہیں ہے یہ تین ستاروں سے لے کے دو ستاروں ہیں جی اور ہوروی کافی سارے افسر ہیں تو وڈے افسر اور یہ ایک میں ذرا تھوڑی سی آپ کو اب تفصیلیں نرز کروں کہ یہ انکوائری چلی ہے نو مئی سے آن ورڈ اور یہ کافی دن پہلے یہ انکوائری مکمل ہو گئی تھی اور فیصلے ہو چکے تھے ان پر عمل درامت ہو چکا تھا جن کو ان کے عدل سے ہٹانا تھا وہ ہٹائے جا چکے ہیں ایک تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ فوری طور پر ٹرانسفر ہو گئے تھے ایک قائم مقام آیا وہ پوری کہانی اس فقیر نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کس طرح ہوا دونوں جی او سی جو ہے تھے وہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ کور کمانڈر نہیں ہے اب آپ نے ادایات ان سے نہیں لینی تو وہ پھر ان کی جو پوسٹنگ ہے پوسٹنگ کہلیں گا ٹرانسفر کہلیں وہ فوری طور پر جی ایچ کیو کر دی گئی جی ایچ کیو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہوتی ہے نا ایک سپیشل انویسٹیگیشن بیورو ایس آئی بی وہ وہاں پر انکوائری انہوں نے فیس کی اور ان جیسے ایک سو چوبیس کے قریب افسروں نے یا ایک سو تیس کے قریب افسروں نے انکوائرییاں بھگ دی تو مطلب وہ انکوائریوں کے بعد وہ جو جس کا جتنا کردار تھا اس کو اتنا اتری سزا ملی ہے تو کچھ جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ آرمی میں اب ان نہیں رہیں گے کچھ رہیں گے تو یوں رہیں گے کہ وہ اب ان کا کیریئر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ انہ اللہ وانہ اللہ راجے ہوں کچھ کو وارننگ دے دی گئی ہے کچھ کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے عدوں سے تو یہ والا سلسلہ ہے اور میری ایک سیول سائیڈ کے ایک اہم عددار سے ایک تگڑے عددار سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ شاید یہ اناؤنس نہ کیا جائے کیونکہ یہ کام تو کافی دن پہلے ہو چکے ہیں آپ کو خبر ذرا تاخیر سے ملی ہے اچھا وہ جو تھا نا وہ آرمی چیف کا جو خطاب تھا جس میں انہوں نے خطاب کے دوران یہ سوالات کے جواب کے دوران کہا تھا کہ نو مئی کے واقعات میں اگر میرا بیٹا بھی ملوث ہوا تو ہوتا تو میں اگر بلفرض تو میں فوج جو ہے وہ اس کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس کو بھی معافی نہیں ملنی تھی تو یا یوں کہہ لیں کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹوں کو معاف نہ کرتا تو اس کے بعد آویسلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ہو گیا ہے تو اس لیے پھر پارٹی میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ یار کہ خبر ہے میں نے دو تین جگہوں سے کنفرم کرنی تھی تو وہ میں نے کی سوال سائٹ کے تگڑے افسر نے مجھے یہ والی بات کہی کہ آپ کے پاس یہ خبر تاخیر سے پہنچی ہے بلکل تاخیر سے پہنچی ہوگی جناب ابھی تک اناؤنس نہیں کیا تو آگے چل کے بھی اناؤنس نہیں ہوگا اب جو کہلیں کہ اس طرف کے جو نون سوال سائٹ کے جو ذرائع ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہوگی کے نہیں ہوگی لیکن یہ انفرمیشن ٹھیک ہے کہ مطلب وہ جو نو مئی کے واقعات انہوں نے مجھے یہ والی بات بڑی کیٹیگوریکلی سٹائل میں بتائی بلکہ بڑے اندر کی جو ایک فوج کا طریقہ کا آ رہا ہے وہ بتائی کہ اگر فرض کریں کہ ہماری انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہو جڑپ ہو وہ جڑپ ہم جیت جائیں اس جڑپ میں ہمارا کوئی افسر شہید ہو کوئی جوان شہید ہو ہم ان کو ان کی جورت اور شجاعت کے مطابق تمغے بھی دیں لیکن ایک انکوائری پھر بھی ہوتی ہے کہ یہ شہادت کیسے ہوگی پروفیشنل یہ پروفیشنل کی ایک ڈیمانڈ ہے تو اسی طرح نو مئی کا ایک واقعہ ہو گیا تو بھئی وہ کون تھے جو انہوں نے رزسٹ نہیں کیا وہ کون تھے جنہوں نے پراپر پلین نہیں کیا وہ کون تھے جنہوں نے پراپر رسپانڈ نہیں کیا یہ ہوا کیسے تو یہ تو انکوائری ڈیو تھی یہ ہونی تھی اور ہو گئی ہو چکی تو اناؤنسمنٹ کا ہمیں نہیں پتا اب یہ ایک ذریعہ ہے اب ایک ذریعہ ایک خوالہ یا ایک سورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب کہ اناؤنسمنٹ ہوگی کیوں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ ادھر وائز تو گل نہیں بن گی میں کہہ کیا بات نہیں بنتی انہوں نے کہا یہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کریئر میسج جانا ہے یہ سزاؤں کی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ بندیال صاحب ہوں اب یہ میں معذرت کے ساتھ یہ چونکہ ہماری گفتگو ہوئی ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بندیال صاحب ہوں یا کوئی اور ہو اس کو یہ اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کار صفائی کر دیتی ہے تو باہر جو صفائی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا ادھر صفائی ہو جائے گی ادھر صفائی ہو جائے گی میسج بڑا خوفناک اگر یہ ہے کیونکہ کچھ دو لوگوں کا خیال ہے ایک کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ ہونی کہ نہیں ہونی دوسرے جو سیول سائیڈ کے ایک تگڑے افسر ایک ادھردار کا کہنا ہے کہ افسر نہیں ادھردار کا کہنا ہے کہ مطلب شاید اناؤنسمنٹ نہ ہو اگر ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی اب یا اس کے بعد تین انفرمیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ انیلائز کروں گا وہ کیا ہے انیلائزیشن کیا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جب تک بیٹھے ہوں ہیں اپنی کرسی کے اوپر تو اگر عمران حان صاحب کو گرفتار کرنا ہے انہوں نے اگل دن چھاڑ دینا تو ان کو اگر کان کروانے ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ بڑی ضروری ہے میں نے آپ کو بتا دیا سزائیں مل چکی ہیں جنہوں نے صحیح کام کیا تھا ان کو شاباش مل چکی ہے ان کو جو بھی ملنا تھا فوج کے اندر کا کیا طریقہ کار ہے شاباش دینے کا میرا خیال کوئی ترقی ہوتی ہے کوئی شاباش سرٹیفیکیٹ ہوتے ہوں کہ what's ever جو بھی ہوتا ہے ترقی تو خیر اس طرح سے نہیں ہوتی لیکن اس کا وہ اس کے خاتے میں فائل میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں موقع کے اوپر یہ بہادری علا کام کیا تو وہ تو اپنی جگہ پر اکلادہ سے کیس ہے تو یہ انانسمنٹ ضروری لگ رہی ہے مجھے میں مجھے لگ رہی ہے میرے پاس انفرمیشن ایک ذریعہ کہہ رہا ہے کہ انانسمنٹ ہوگی اور وہ جو لاجک دے رہا ہے مجھے وہ لاجک ٹھیک لگ رہی ہے کہ ادھر وائز تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر وائز الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہیں پتہ نہیں وہ بھی خیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن چلیں چلیں گیارہ آگست کو اگر یہ اسمبلی جاتی ہے حکومت جاتی ہے اگلی نگران حکومت بننی ہے اکتوبر نومبر تک میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے ہیں تو پھر پائن یہ جو جو سیپا پڑا ہوئے اس کو یہ گند صاف بھی تو کرنا ہے یہ جو فتنہ انگیزی ہے اس فتنہ انگیزی کا تدارک تو ہونا ہے تو اگر وہ ستمبر تک وہ پائن بیٹھے ہوئے ہیں جو کر کے چوڑے ہو کے کہ آئے کڑا اندھا میرے دل بر جانی ہے تو پھر پھر تو کام گال تے پھر شکچے رہی نا تو گال کو شک سے نکالنے کے لیے یہ ایک میسج دینا بڑا ضروری ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جناب یہ لیفٹین جنرل گیا یہ جناب میجر جنرل گئے یہ جناب برگیڈیر گئے یہ جناب کرنل گئے یہ جناب میجر گئے ایک کپتان گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب کہ بھئی انہیں ادھر ادھر نہ بکھڑا یہ جو کام ہو رہا ہے نو مئی میں جو جو ملوث ہے اس کے ساتھ کسی نے محبت جگا نہیں ہے تو پھر اپنے انجام کو یاد رکھیں یہ میسج ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہونا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہوگا یہ ہی ہوگا تو عمران حان صاحب کو نو مئی کے حوالے سے اگر ان کے خلاف چونکہ وہ فارمیشن کمانڈروں کی پریس لیز کو اگر آپ ذہن میں رکھے تو پھر وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ قابل تردید شوائر ہے بلکہ شہادتوں کے امبار ہیں کہ ماسٹر مائنڈ سے لے کے ایکزیکیوٹر تک اور ایکزیکیوٹر سے لے کے ایک ورکر تک آگ لگانے آگ لگانے کا پلان کرنے والے سے ماچس کی دیا جو کیا کہتے ہیں دیا سلائی کو جلانے والے تک سر وہ تاک چکے ہیں ڈھونڈ چکے ہیں لوکیٹ کر چکے ہیں ان کے پاس شہادتیں ہیں لیکن رکاوٹ کون بنے ہوئے ہیں پائن بندیال تو پائن بندیال جو ہیں وہ ان کو یہ اول تو کان اسی کے مجھے اس ساری جو ہے نا گفتگو کے بعد ایک ویل انفارمڈ اسلامباد کی شخصیت میرا ان سے رابطہ میں نے کیا تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی کہ یہ یہ بات ہے ان کو بھی یہی لگا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں میں انفرمیشن کی بدیاں کے اوپر نہیں کہہ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو پھر نو مئی بے ملوث عمران خان صاحب سے لے کے دیگر افراد کے خلاف جو بھی کاروائی ہونی ہیں وہ نہیں ہو سکے اگر یہ انانسمنٹ نہیں کی جاتی تو یہ انانسمنٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اسی شخصیت نے مجھے کہا کہ یار کہ دیکھیں ایک بات کے اوپر غور کریں اور یہ بات جو ہے وہ فیصلہ سازوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ ان کی وہ کہتے ہیں نا فرام دہ ہارسز موت ہے ہی کہتے ہیں نا یہ ہی کہتے ہیں سیانا آدمی تو انہوں نے نا کہا کہ جی کہ اس میں یہ نہیں کہہ لیں کہ اللہ آپ کب ہلا کرے کہ نشانی ہے کہ قاضی فائز ازا کا دو تین مہینے پہلے جو نوٹفکیشن ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ٹینشن دینے والی کے لیے ان کو اپنے جو ہیں بندیال صاحب نہیں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے آرف الوی صاحب آرف الوی صاحب نے اب اس یہ بڑی گہری بات ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے اس پر سوچنا ہے آپ نے کہ آرف الوی صاحب نے وزیر اعظم اس وقت کے ان کی ایڈوائیس کے اوپر قاضی فائز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس سائن کر کے بھیجا تھا اسی صدر کو سے کے ہاتھوں اس کے جانے سے پہلے پہلے یہ ان کی چیف جسٹسی کا جو منظوری ہے وہ جو صدارتی منظوری ہوتی ہے اس کے بعد نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے وہ کروائی گئی سائن انہی سے کروائے گئے اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا جی کیا مطلب ہے انہ نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جو اس کام میں ملوث تھا پروجیکٹ عمران حان میں اس کے لیے معافی نہیں ہے اس کا میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں بات کو انہیں نے کہا کہ یار کہ عارف الوی صاحب نے تو وزیراعظم کی ڈوائس کے اوپر کیا تھا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا وزیراعظم نے کس کے کہنے کے اوپر کیا تھا میں کہا فیض محید صاحب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پلا کرے یعنی کہ یہ ٹلی کھڑکی کھڑکائی گئی ہے فیض محید کی بھی کہ پتر خیر تیری بھی نہیں اور میں بار بار وہ گزارش کر چکا ہوں کہ حساب لگانے والوں نے پتہ لگانے والوں نے پتے لگائے اور ان کو انیلیسز کیا کچھ انفرمیشن بھی تھی ان کی کچھ شواہد بھی تھے اور وہ باتیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ نو مئی ہو یا عرش شریف ہو یہ سارے کام ایک مقصد کے لیے تھے پہلا یہ تھا کہ جنرل آسم منیر کا راستہ رکھا جائے دوسرا یہ تھا کہ اگر آ گیا ہے تو اس کا راستہ بند کیا جائے نکال آ جائے اور جناب انقلاب لائے آ جائے پتہ نہیں یہ کیا کیا منصوبے تھے خوفناک قسم کے جو کامیاب نہیں ہو سکے ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آ جائے تو انقلاب نہ آئے تو بغاوت تو بغاوت کو تو برداشت نہیں ہوگی برداشت وہ کیا ہے جی وہ ولی ایک پوری نظم ہے کیا نام ہے ان کا جعوید اختر صاحب کی وہ نظم پھر کبھی اسے میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کیونکہ وہ بہت طویل ہے اور تھوڑی سی ازاد پیرائے میں لکھی گئی ہے کہ بغاوت تو برداشت نہیں ہوگی یہ اس کا ایک مصرہ ہے تو سر بغاوت برداشت کہیں پہ بھی نہیں ہوتی تو اگلے ہفتے امید رکھیں کہ جن کو فوج کے اندر نومی کے حوالے سے مجرم پایا گیا سزا بار پایا گیا ان کو سزائیں مل چکی ہیں ان کی اناؤنسمنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہوگی اور اگلے ہفتے ہوگی کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد اگلی کاروائی عمران حان صاحب کی گرفتاری کی ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی